بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے how to create tables in a web page ہم HTML سیکھ رہے ہیں اس میں ہم سیکھیں گے کہ web page کے اندر ہم tables کیسے create کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی text editor چاہیے ہم جو text editor use کر رہے ہیں وینڈوز میں وہ notepad ہے آئیے تو ہم notepad open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کام یہ notepad students open ہے یہ اور ریڈی سے ہم نے type کیا ہوئے یہاں تک اب ہم اپنے topic کی طرف آتے ہیں topic یہ ہے کہ ہم اس کے اندر tables کیسے لگا سکتے ہیں table لگانے کے لئے جو tag ہے وہ table tag ہی use ہوتا ہے اس کے اندر ہم table یہ table type type کر دیا اور اس کو ہم shift با کے select کر لیتے ہیں ctrl c کیا copy and then ctrl v for paste اور یہاں پہ back slash کالتے ہیں یہ end of table tag ہے یعنی starting tag and end tag ہو گیا close tab ہو گیا اس کے اندر ہم create زیاری باہر تیار ہی ہو گا اور enter اس کے درمیان میں اب دوبارہ سے ایک بار discuss کر لیتے ہیں کہ table create کرنے کے لئے جو tag use ہوا ہے وہ table کا tag ہے اور table row یعنی جو rows لائنے کتارے بنانے کے لئے وہ tr table row یہ use کی ہے table row کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں پھر th کا tag use کریں گے یہ th اور اس کا closing بھی کر لیتے ہیں back slash کے ساتھ th th سے براد ہے table heading یہ table heading کے لئے use ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ table کے اندر rows and columns ہوتے ہیں tr table row th table heading یعنی جو پہلے ہی row ہے first row اس کی table heading کیا ہوگی ہم رکھ لیتے ہیں اس کو name جو پہلا column آئے گا اس کا name ہوگا اسی کو ہم select کر لیتے ہیں control c کرتے ہیں control v for paste یہ second column کا name جو ہے یہ ہم رکھ لیتے ہیں row number second کا and for third پہلے سے copy ہے ctrl v ctrl v کیا تو یہاں پہ ہم age of student کر لیتے ہیں simple age as you wish یہی اب ہمارے پاس ایک table create ہو گیا جس کی تین columns ہیں اور first column جو ہے اس کا name ہم رکھ چکے ہیں name second row number and third one is age اس کو save کرنے کے بعد ہم execute کرواتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ہم نے data enter نہیں کیا اگر آپ چاہتے ہیں ساتھ ہی data enter کرنا تو ساتھ ہی ہو سکتا ہے یا پہلے آپ check کر لیں کہ جتنا کام کیا ہے وہ exact ہے تو ہم یہ ایک بار اس کا data بھی enter کر لیتے ہیں data enter کرنے کے لیے دوبارہ سے mtr یعنی table row پہ ہی tag use کرنا ہوگا tr closing tr جی تو اس کے اندر اب ہم آئیں گے تو ہمارے پاس جو table data کے لیے tag use ہوگا وہ td ہوگا td for table data next slash کے ساتھ td اب اس کے اندر اوپر اگر ہم دیکھیں تو جو first heading ہے اس میں name ہے ہم name رکھ لیتے ہیں ali sorry ali اسی کو ہم کرتے ہیں copy ctrl c سے بار بار کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ کیا paste roll number کی جگہ change کر دیتے ہیں second column میں roll number ہم کر دیتے ہیں اس کا 0027 and third one is دوبارہ سے paste کیا وہاں پہ age ہے age ali جو بچہ ہے اس کی کر لیتے ہیں 15 then save کیا ctrl s کے button save ہو گیا save کرنے کے بعد ہم اپنے براؤزر پہ آ جاتے ہیں یہ ہم نے open کیا ہوا ہے اس کو refresh کیا تو یہ student سائٹ پہ name number age name میلی 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 آگیا اگر ہم اسی کو second row بھی اس کی fill کرنا چاہیں تو اسی چیز کو ہم کریں گے copy یہ سارا بلکہ یہاں سے رہ کے copy کرتے ہیں یہاں کنٹرول سی آپ جترہ ہر سی ٹیبل کر سکتے ہیں very سی کنٹرول وی علی کی جگہ کر دیتے ہم وقاس وقاس اور اس کا رول امبر یہ 8 کر دیتے ہیں do it and age is 16 اور 14 14 کنٹرول سیو کیا اور دوبارہ سے ہم اپنے براؤزر پہ آگئے اس کو refresh کیا یہ دو سٹوڈنٹس کا لیکن اس میں یہ مسئلہ آیا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو روز ہیں وہ ویزیبل نہیں ہیں یعنی آپ کہہ لیں کہ بورڈر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اور دوسرا پرابلم یہ آیا کہ یہ سینٹر میں آجائے تو اس کے نیچے لانا چاہے آئیے اس ٹیبل کے ٹیگ میں آجائے ہم وہاں پہ ہم نے align is equal to center اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا جو ٹیبل ہے یہ سینٹر میں آجائے گا اور یہاں پہ ہم border set کر دیتے بی و آر یہ خود ہی آجاتا ہے border is equal to اس کو value پاس کریں گے to which is best option اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا result آئے گا ہدھر آجائیں ریفریش کرتے ہیں تو یہ students یہ ہمارے پاس جو table ہے ایک تو center میں آگیا ہے very easy table کو ہی ہم center میں لے کر آئے ہیں یہ رونڈیم center میں رکھ چکے heading one اور اس میں دیکھئے یہ rose and columns بڑے واضح آپ کو دکھائی بھی دیر ہے اس طرح سے امید ہے آپ practice کریں تو آپ کو سمجھ آجائے گی اللہ حافظ